دوستو نمازکار آپ سب لوگوں کا حال دیکھ سواگت ہے تو گائز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر ہماری سلائی مسین نیچے کی سلائی خراب دے تو اسے کیسے ٹھیک کریں گائز اور اس کے بعد تینسن اسپننگ اگر ہماری خراب ہو جائے تو اسے کیسے بدلیں اس کے بعد اوپر کی سلائی اگر خراب دے تو اسے کیسے ٹھیک کریں اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دوں گا تو ویڈیو کولاش پر ضرور بات کریں آپ کو اچھی انفورمیسن ملے گی اور کافی بہترین طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے اور پرابلم کو سالو کریں گے تو گائز بس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اسے ایک پیاری سی لائک ضرور کریں اب اسے دیان رکھیں اگر ہماری سلائی مسین اگر نیچے کی سلائی خراب دیتی ہے اتھا اوپر کی سلائی خراب دیتی ہے تو میرا مین پرابلم آتی ہے میری جی ہماری پاس ٹینسن ہے ہماری مسین میں ٹینسن کیا سبھی کی مسینوں میں ٹینسن لگی ہوئی ہوتی ہے چاہیں چھوٹی مسینوں اتھا بڑی مسینوں تو کیا کارن ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کی سپرنگ جیسے ٹوڑی آتی ہے اس کی سپرنگ ٹوڑی آتی ہے اور آپ لوگ ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں پھر نیچے کی سلائی خراب آ جاتی ہے نیچے کی سلائی دانہ دینے لگتی ہے بہت ساری پرابلمیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اسے کھول کے دیکھ لینا ہے کہیں اس میں دھاگا بغرہ تو نہیں پھس گیا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دھاگا پھسنے سے بھی یہ پروبلم آ جاتی ہے اندر اگر دھاغا پھس جاتا ہے تو ہماری مسین دھاگا یہاں سے ڈھیلا دینے لگتی ہے ڈھیلا دینے کی وجہ سے ہماری مسین نیچے کی سلائی خراب دینے لگتی ہے تو گائز اگر ایسی پروبلم ہے ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے اسے کھولیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے کھول لیں part by part آئے سے کر کے کھولیں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اسپرینگ فصیل ہوتی ہے تو اسے کروی کر لیں اور یہ والے پارٹس الگ ہٹا لیں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہمیں پارٹ بائی پارٹ اس طریقے سے ہٹا لیے یہ تو اب ہمیں کیا کرنا یہ ہماری سپرنگ ہے اس کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے فسی ہوئی ہوتی ہے تو اس پرنگ کو بھی نکال لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں گائز کچھ اس طریقے سے اس پرنگ کو نکالا جاتا ہے گائز اگر آپ لوگ نئی سپرنگ ڈالا نہیں جانتے ہیں تو آپ یہاں آج سیکھ سکتے ہیں اور آرام سے اس پرنگ کو ڈال سکتے ہیں بس آپ کو ویڈیو کو بات کرنا اور ایک پیاری سی لائک دینا ہے تاکہ ہمیں خوشی ملے کہ ہماری محنت سفل ہوئی ہے تو گائز سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان پرجوں کو اس طریقے سے پہنچ لینا اچھے سے کیونکہ ان میں کچڑا آ جاتا ہے کبھی کبھی دھاگا فر جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہماری مسین لیلا دھاگا دینے لگتی ہے تو گائز اس طریقے سے ان سبھی پرجوں کو پہنچنے اچھے سے تو ہماری مسین بہت ہی اچھے چلنے لگے گی اور کبھی بھی دھاگا نہیں کٹے گی کوئی بھی دکت نہیں دے گی اس طریقے سے اسے ساب کر لیں لائچ ویڈیو کو لاش تک جرور بات کریں ہم آپ کو لگا کے بھی دکھائیں گے اسپرنگ کیسے لگائی جاتی وہ بھی بتائیں گے اور چائٹ وڈیلا کا دھاگا ہے تو اسے کیسے ٹھیک کریں سارا کچھ اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں بس آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے کی ویڈیو کو لاش تک بات جرور کریں یہ اسپرنگ ہماری ابھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اسپرنگ اگر آپ کی پوٹ گئی ہو تو آپ چینج کر سکتے ہیں ہماری اسپرنگ ابھی ٹوٹی نہیں ہے ہماری اسپرنگ ایک دم بڑیہ سے صحیح سے کام کرے گی صرف آپ کو ہمیں بتانا ہے کہ اسپرنگ کو کیسے چینج کریں دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک یہ تار یہاں پر مڑا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں اندر کی طرف ایک تار یہ مڑا ہوا ہوتا ہے یہ تھوڑا تار مڑا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں سائد اچھے سے آپ کو کے لیے سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ کیوں مڑا ہوا ہے اس کی بھی ایک بجے ہے تو اس بجے کو بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیوں مڑا ہوا ہوتا ہے تو گائس چلیئے ہم سارا کچھ سسٹم کھول کے ہی آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اسپرنگ ڈالنے میں آسانی رہے اور آپ اچھے سے اسپرنگ کو ڈال سکیں کیوں ایسے ہم ڈال دیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ہم تو ڈال ہی دیں گے تو اس طریقے سے آگے کا ٹاپا ہم کھول لیتے ہیں اس طریقے سے اسے بھی کھول لیں گے اس طریقے سے ٹاپا کھول دیں گے گائس یہاں پہ ایک پینچ لگا ہوا ہوگا سبی کی مسینوں میں پینچ یہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے تو اس پینچ کو ہلکے سے ڈیلا کر لیں ڈیلا کریں گے تو ہماری یہ ٹینسن والی یہ راڈ آگے نکل آئے گی دیکھ سکتے ہیں جمعہ ٹینسن والی راڈ آگے نکل آئے گی گائس ویڈیو کو لاش تک بات جلور کریں اور اس طریقے سے ٹینسن والی راڈ کو بھی اچھے سے پہنچ لیں اور ساب کر لیں دیکھ سکتے ہیں گائس اس طریقے سے ٹینسن والی راڈ کو بھی ہم پہنچ لیں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ تار جو مڑا ہوا ہوتا وہ کیوں مڑا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ یہ خانچ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خانچ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ تار ہے اس خانچ میں پھسا ہوا رہتا ہے چلیئے ہم فانس کے بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے خانچ اور یہ اسپرنگم نے اس میں ڈالی اور یہ اس خانچ میں یہ تار ہمارا پھس گیا جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ تار ہمارا کھنانچ میں جا کے فس گیا اب ہم جب سپرنگ ہماری جب چلے گی اس طریقے سے تو کھنانچ میں تار پسا ہوا ہونے کی وجہ سے ہماری سپرنگ یہاں سے نہیں گھومے گی بس موونگ کرے گی اور ایسے آلیڈی چلتی رہے گی تو اسی لئے یہ اس میں کھنانچ لگی ہوتی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب اسی طریقے سے اب اسے ہم ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے جیسے نے نکالا تھا اب ایسے ہی میں اس میں ڈال دینا ہے بولٹ کو تھوڑا روز کر کے ہم ڈالتے ہیں اندر بیڈیو کو لاشت کر ضرور بچ کریں اب اسے یہاں سے ٹائٹ کر لیں کیا کرنا ہے ہمیں اگر ہماری یہ زیادہ ڈالی ہے اسپرنگ تو ہمیں اسے تھوڑا گھما دینا ہے اس طریقے سے گھما دینا ہے پھر ٹائٹ کر لینا تاکہ ہماری اسپرنگ اچھے سے کام کرنے لگے امید ہے کہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آرہا ہوگا کلیر کلیر سمجھ میں آرہا ہوگا بیڈیو کو لاشت پاک ضرور بچ کریں اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ ہمیں کمنٹ جلور کر سکتے ہیں تاکہ ہم اچھے سے کلیر سمجھا سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ بولٹ آپ کو بتایا تھا بولٹ یہاں پہ لگا ہوا ہوتا یہاں پہ یہاں پہ بولٹ لگا ہوا ہے آپ کو پاس سے بھی دکھاتے ہیں بولٹ ہے یا نہیں دیکھ سکتے ہیں جی آیا اس میں یہ بولٹ لگا ہوا ہے اور یہ اسپرنگ کو ہم نے اس میں پانس دیا اسپرنگ صحیح سے چل رہی ہے بولٹ کو ڈیلا کر کے ہم اس چیز کو یہاں کر دیں اس سائٹ اگر گمائیں گے تو ہمیں اس پرنگ ٹائٹ ہو جائے گی اور اچھے سے موووین کرے گی تو گائز اس کے لئے یہ بولٹ لگا ہوا ہوتا ہے یہ راڈ ہماری نکل کے باہر نہ گر جائے تو اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے ہمیں پتیوں کو لگانا ہے سب سے پہلے تمہیں سب سے پہلے تمہیں اسے دیکھنا ہے اسے لینا ہے اور اس میں ایک یہ لگانا ہے اور ایک اور کہاں گئی ہے یہ ہے اسے پتی کو اس میں اس طریقے سے فکر لینا تو گائز ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو سپرنگ ہے اسے ایک سائٹ نکال لینا اور آئی سے کر کے اس میں ڈال کے پھر دوارہ اس طریقے سے ڈال دیں اتنا کام آپ کو سب سے پہلے کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اب کوئی زیادہ کام نہیں ہے اس طریقے سے اس طریقے سے اسے ڈال دیں اس پرنگ اپنا کام کرنے لگے گی اس کے بعد یہ اسپرنگ ڈال دیں اگر آپ کی مسین نیچے کیسے لائے خراب دیتی ہے تو مین پرابلم ہماری ٹینسن ہوتی ہے دیان رکھیں ٹینسن کو صحیح رکھیں گے تو ٹینسن کبھی بھی مسین نہیں دے گی اگر ٹینسن سپرنگ اگر ہماری ڈیلی ہے تو یہاں سے کیا کریں گے یہاں سے بولٹ کھول لیں ہلکا ڈیلہ کریں گے بولٹ کھولیں گے پورا کھول کے باہر میں نکالنا ہمیں ہلکے سے بولٹ کو تھوڑا سا ڈیلہ کرنا ہے اور جتنا ہمیں ٹائٹ کرنا اس سائیڈ اس حساب سے ہمیں تھوڑا گھما لینا پوری روڈ کو گھما لینا ہے تو ہمارے اس برم اچھے سے گھومنے لگے گی ہمیں بولٹ کو ٹائٹ کر لینا ہے تو گائز امید ہے کہ آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا اور سارا کچھ آپ نے اتنا سیکھ لیا تو گائز امید ہے کی آپ کی اگر ٹینسن میں پروبلم ہے تو اسے آپ اچھے سے solve کر سکتے ہیں ایسی سے ہماری مسین نیچے پیز لائی اچھی دینے لگے گی اور پھر کوئی پروبلم نہیں آئے گی تو گائز آپ لوگ اتنی دیر ہمارے ویڈیو پر رہے اور ویڈیو کو باج کیا اس کے لیے آپ لوگوں کا دل سے بہت بہت دھنی بہت کوئی بھی پروبلم ہے تو آپ ہمیں کمنٹ ضرور کریں تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے